بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ ساتھ تو آج ہم بنائیں گے یہ اوملیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی ڈیفرنٹ سٹائل کا اوملیٹ ہے تو یہ ریسیب میں نے کیسی دیکھیں نہیں بلکہ میں نے ہودی ہی اس کو تیار کیا ہے تو ابھی آئے ہیں شروع کرتے ہیں اس لئے اب ایک پین میں ہم تھوڑا سوائل لیں گے ہمارا سب سوائل لے لینا آپ نے اس کے اندر ایل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں یہ ٹوماتر شامل کروں گا ابھی اس میں تھوڑا نمک اور تھوڑا سی سرخ مرچ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اس کو مزید ہم تھوڑا سکتے ہیں فرائی کریں گے دیکھیں تو ماٹر کا فیہ تک نرم ہو چکی ہیں ابھی ابھی اس کے اندر یہ شملا مرچ ہے دو طرح کی دو کلکیاں میرے پاس جیسی بھی موجود ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں صرف سبز ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو بھی ہم تھوڑا سکتے ہیں فرائی کریں گے تاکہ یہ جو شملا مرچ ہے یہ بھی تھوڑا سی نرم ہو جائیں تاکہ کھانے میں آسانی رہے بلکل اس کو اپنے مکس نہیں کرنا ہے اندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار انڈے ہیں بڑے والے جن کو اچھی طرح پھینٹ کے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے یہ ڈال دیا بھی ہم نے اس کو بلکل ہی ہم نے ہلانا یا مکس نہیں کرنا اس کے اندر اس کو ان انڈوں کو ایسے اسی حالت میں آپ نے کور کرنا ہے اور کور کر کے ان کو ہلکی آج کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے پانس سے سات منٹ میں یہ اس کنڈیشن میں آجے گا اب اس کو اومنیٹ ٹرن کرنا ہے ٹرن کرنے کے لیے پلیٹ اپنے استعمال نہیں کرنی بلکہ جو کور ہوگا آپ نے اسی کو یوز کرنا ہے پلیٹ استعمال کریں گے یہ سلیپ کر جائے گا کیونکہ یہ بہت سلیپری ہو چکا ہے اس اومنیٹ میں سب سے جو مشکل کام ہے یہ اس کو ٹرن کرنا ہے کیونکہ یہ بہت سلیپری ہو کے آرام سے جاتا ہے اور ایسا میرے سے کافی دبا ہو چکا ہے تو یہ یہ سب سے آسان طریقہ مجھے ہی لے گیا اس کو ٹرن کرنے کا اب اس کو دوسری سیٹ کو ابھی ہم کور کر کے کور کر کے یا اس کا بہت جیسے بھی آپ کو بہتے لگئے تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے اس کو ابھی ہم دوسری پلیٹ میں نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین قسم کا آپ کا اومنیٹ تیار ہو چکا ہے بہت ہی نرم اور بہت ہی تیستی اومنیٹ بنتا ہی خود بھی بنائیں دوستوں کو بھی کھلائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں شکریہ